خبر آپ کو دیں مودی سرکار نے جنت نظیروادی کو بھی ہتیانے کے لیے اپنی گھناؤنی سازش پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ہندووں کو بسانے کی تیاری کر رکھی ہے بھارت کی انتہا پسند حکومت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اقصریت کو اقلیت میں بدلنے کے منصوبے پر پوری طرح سے کاربند ہے اور اب اس نے عملی قدم بھی اٹھانا شروع کر دیا ہے پہلے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثت ختم کی پھر ڈوم سائل قانون کو تبدیل کیا اور اب ہندووں کو بسانے کی تیاری کی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی گونر کشمیر کی زمین پر قبضے کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے لگے اور وادی کشمیر کے جنوبی ظلہ شپائیاں میں بھارتی ہندووں کے لیے رہائشی کالونی بنانے کی منظوری دی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہندووں کو یہاں بسا کر آبادی کا تناسب تبدیل کیا جا سکے ایک جانب وادی میں بھارتی ہندووں کو بسانے کی تیاری ہو رہی ہے اور دوسری جانب بگوضہ کشمیر کے شہریوں کو گزشتہ نو مہا سے گھروں میں نظر بند کر رکھا ہے اور آج دو سو اکیاون روز ہونے کو آئے لیکن وادی میں نافذ لوگ ڈاؤن برقرار ہے جس کے باعث کشمیریوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے اور نہ بیماروں کو عدویات مویسر ہیں کاروبار بھی بند پڑے ہیں جبکہ کرونا نے بھی کشمیریوں کو اپنا شکار بنانا شروع کر دیا لیکن کوئی طبی سہولت استیاب نہ ہونے کے سبب وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ادھر بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی بھی جاری ہے اور آئے روز معصوم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنا کابس فورسز کا بشکلہ بن چکا ہے دو روز قبل بھی بھارتی فوج نے زلہ بارہ مولا میں فائلنگ سے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا سوپور میں بھی ایک کشمیری نوجوان ساجت نوازدار کی جان لے گئی جبکہ ہزاروں بے قصور کشمیری نوجوان بھارت کی جیلوں میں قید ہیں وادی میں بھارتی فورسز کے مظالم کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری انٹونیو گوتریس نے کشمیر سمیت پوری دنیا میں متنازع علاقوں میں جنگ بندی کی اپیل کی ہے